بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج ہم کڑی بنا رہے ہیں کڑی پکوڑا یہ پنجاب کی ایک ٹرڈیشنل سی ڈش ہے بلکہ پنجاب کی کیا پورے پاکستان کی تو اس کے لئے ہمیں مین انگریڈینس چاہیے ہوں گے ہمارے پاس بیسن اور دہی تو ہم نے بیسن لے لیا ہے اور دہی لے لیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے نمک ہسبیزائی کا مرچ حلدی ہے اور سوکھا دھنیا ہے پیسا ہوا مرچ ہے یہ بھی ہسبیزائی کا ہے کلونجی ہے جو کہ بہت ضروری ہے اس کے لئے تھوڑی سی اچھوائن ہے اور ہمارے پاس پیسا ہوا گرم مسالہ بھی ہے وہ بھی ہم نے تھوڑا سا لے لیا ہے اس کے علاوہ پیاز ہے اس میں پیاز کم ڈلے گی اور لسے ندرک کا پیسٹ ہے اور ہم نے آئیل جو ہے وہ دیچکی میں ڈال لیا ہے اس میں ہم پیاز براؤن کریں گے سب سے پہلے ہم نے کام کرنا ہے ہم نے بیسن اور دہی کو مکس کرنا ہے جو کہ ہم ڈال کے مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے دہی اور بیسن کو جو ہے وہ بیسن ڈال لیا ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے ہماری بیسن و دہی کا مکسٹر جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے ہمارا مکسٹر جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے بلینڈر میں ڈال کے جو کرنے کا مقصد ہے ہمارا وہ بہت اچھی طرح سے اور آسانی سے بلینڈ کر لینا ہے ہمارا گی گرم ہو رہا ہے اب ہم اس میں پیاز ڈال کے فرائی کریں گے اللہ الرحمن الرحیم پیاز ہم نے اس میں ڈال دی ہے اس کا فرائی کریں گے جب تک پیاز فرائی ہوتی ہے آپ جلدی سے میری چانل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکر کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور اس میں ہلڈی تھوڑی سے زیادہ ڈالتی ہے کیونکہ کلر جو ہے ورنہ وہ وائٹ ہی رہتا ہے دیجئے گڑی کا تو اس لیے ہم نے ہلڈی کا استعمال تھوڑا زیادہ کیا ہے پیاز دیکھیں ہماری براؤن ہو رہی ہے اور اس کا مسالہ جو ہے وہ ہم نے بہت اچھی طریقے سے بھوننا ہے تاکہ اس میں جو ہے وہ پیاز ہماری کھڑی گھڑی تیارتی بھی نظر نہ آئے گڑی میں کسی بھی سالن میں اچھا نہیں لگتا پیاز ٹوماتو کا ہی ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے کہ مسالہ اچھا بھونے سالن کے لیے اب ہم اس میں لسے نظرک کا پیسڈ آہ رہیں اس کو ایک دو منٹ فرائی کرنے کے بعد پیسڈ آہ رہیں اور پھر مسالے ڈالیں گے اور ٹیماتر اس میں نہیں ڈالیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے دہی کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے آپ پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں گے کیونکہ میں کھانے پکانے کے علاوہ بھی آپ کے لیے بہت کچھ لانا سا رہی ہوں یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ لوگ میرا خواب دیں گے میری ویڈیوز کو لائک کریں گے اور یہ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو اب ہم اس میں یہ جو ہماری مسالے ہیں یہ ہم ڈال رہے ہیں مسالے ڈال رہے ہیں مسالے ڈال رہے ہیں اب ہم اس کو بھونیں گے اچھی طریقے سے کہ ہمارا پیاز جو ہے وہ بلکل بھول جائے اللہ الرحمن الرحیم ابھی پیاز ہماری صحیح طریقے کے بھونی نہیں ہے ابھی اس میں نظر آ رہی ہے پیاز اور ہمیں ہی چاہیے بلکل ملٹ ہوا وہ مسالہ دیکھئے ابھی ہماری پیاز موطر آ رہی ہے تو ابھی ہم اس کو ملکی تھوڑا سا بھونیں گے پیاز ہماری صحیح طریقے سے بھون گئی ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے بلکہ اس میں پانی کا استعمال تھوڑا زیادہ ہوگا اور اب ہم اس میں ہمارا یہ جو مکسچر ہے یہ ہم ڈالیں گے آشتہ آشتہ چمت چلاتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اس میں دہی اور بیسن کا مکسچر جو ہے وہ ڈال دیا ہے اور اب ہم نے ایک مشکل ترین کام کرنا ہے مجھے تو مشکل ہی لگتا ہے کہ اس کو مسلسل چمت چلانا ہے نہیں روکنا جب تک کہ اس میں اُبال نہیں آ جاتا ورنہ گھٹلیاں بننے کا خطرہ ہے تو ہم نے اس کے اُبال آنے تک اس کو چمت چلاتے رہنا ہے تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن روکنا نہیں ہے چمت ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اُبال آنے کے قریب قریب ہے کیونکہ یہ جب اُبال آنے لگتا ہے تو قریب تھوڑی گاڑی ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد پھر پتلی ہو جاتی ہے اور جب اس کا اُبال آتا ہے تو یہ ایک دھم سوا نکلتی ہے آپ نے اس کا خیال لکھنا ہے اس وقت اُبال آنے مالا ہے اس کا بلکہ چمچہ روک کے دیکھ لیں اُبال رہا ہوگا اور اس کو اُبالنے میں تھوڑا ٹائم اس لیے لگتا ہے کہ مسلسل چمچ ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو وہ پانی جو ہے وہ اتنا زیادہ ہیٹ اپ نہیں ہوتا جلدی اس لیے اس کو تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے اُبال آنے میں لیکن اب اس کی جھاگ بتا رہی ہے کہ اس میں اُبال آنے ہی لگ رہا ہے چمچ روک کے میں نے اندازہ کیا ہے اور آپ خطرے کی بات نہیں ہیں اس میں گھٹلیاں نہیں پڑیں گی اگر آپ چمچ روک بھی دیتی ہیں تو کیونکہ یہ مکمل طور پر گرم ہو چکا ہے اور ہل ہو چکا ہے گرم پانی میں اور اب اس کا اُبال آنے لگ رہا ہے اب آپ نے یہ جو ہے وہ بلکل تھوڑی کر دینی ہے بلکل ہلکی کیونکہ اس کے باہر نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے اور ایک دفعہ اگر آپ نے اس کی جھاگ کو کنٹرول کر لیا تو پھر اس کا خطرہ نہیں ہے کیونکہ یہ جلدی بیٹھ جاتی ہے کڑی کا پروسیجور جو ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہے یہ دیکھئے یہ گرنے لگ رہی ہے کڑی کیونکہ اس کا فلیم تھوڑا سا زیادہ ہے تو ہم نے اس کو کم کر دیا ہے تو اس کو پکنے میں کم از کم ہمیں چار پانچ گھنٹے چاہیے کیونکہ اس سے کم وقت میں کڑی جو ہے وہ پکے گی نہیں کڑی کا مطلب ہے کڑھنا کڑھ کڑھ کے پکنا میری نانی کہا کر دی تھی کہ کڑی جو ہے وہ اس کا مطلب ہی کرنا ہے بس اب یہ نیچے ہو جائے گی اس کی جھاگ تو ہم اس کو ڈھک دیں گے اور پھر ہم پکوڑوں کا سامان تیار کریں گے مرمان رحیم یہ ہمارا جو ہے وہ الحمدللہ کڑی کا جو پروسیجور ہے وہ بالانے مالا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب یہ نیچے ہو گیا اس کی جھاگ تو ہم نے اس پر ڈھککن رک دیا ہے اس کو کڑھنے کے لیے تو یہ دیکھئے یہ اس سائٹ سے ہم نے تھوڑا سا اس کو چھوڑا ہے پورا ڈھککن جو ہے وہ کور نہیں کیا تاکہ اس میں سے جو اس کا بھاپ ہے وہ نکلتی رہے اور فریم جو ہے وہ اتنا ہلکا ہے کہ بس ٹمڈی مارا آئے اور اس نے اب چار سے پانچ گھنٹے کے لیے پکنا ہے تو جب تک یہ پکتا ہے آئیے ہم پکوڑوں کا پروسیجور تیار کر لیتے ہیں مکسچر اللہ روان رہیم کڑھی ہماری پک رہی ہے یہ دیکھئے 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 اور ہم اس اپنے پکوڑے تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے بیسن اس پر ہم نے تقریباً دو چھوٹکی جو ہے وہ میٹھا سوڑا ڈال لیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک بڑے سائز کی پیاز ہے جس کو ہم نے بس نارمل سائز میں کاٹ لیا ہے اور ایک بڑے سائز کا آلو جس کو ہم نے اس طرح چھوٹ چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے مسالوں میں ہمارے پاس ہزبے زائی کا نمک ہے تھوڑی سی ادھرہ میرچ ہے اور زیرہ ہے ہمارے پاس اور سوکھی میتھی یہ جسے کسوری میتھی کہتے ہیں ہزبے زائی کا میرچ ہے میں نے یہاں دو چمچ میرچ لیا ہے اور پیسا ہوا گرم سالہ ہے اور اجوائن اور سابت جو دھنیاں ہوتا ہے وہ میں نے موٹا موٹا پوٹ لیا ہے اور پانی ہے ہمارے پاس تو آئیے ہم پکوڑوں کا سامان تیار کرتے ہیں تو یہ جو سارے مسالیں ہیں یہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ مکس کریں گے اچھی طریقے سے تاکہ اس میں جو سوڈا بھی ہے وہ سب جگہیں مکس ہو جائے دوسری بات یہ کہ میں اپنی ویڈیو خود بنا رہی ہوتی ہوں ایک ہاتھ سے ویڈیو اور ایک ہاتھ سے کام تو تھوڑا سا کمپروائز کریں گے آپ لوگ میرے ساتھ تو اب ہم اس میں اپنا یہ جو پیاز اور علو ہے یہ ڈالتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہمارا پکوڑوں کا جو مسالہ ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لائٹ چلی گی ہے اس وجہ سے میں ویڈیو جو ہوا ایسے بنا رہی ہوں ہماری کڑی کو جو ہے وہ تقریباً چار گھنٹے ہو چکے ہیں پکتے ہوئے بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ یہ دیکھیں آئل کتنا اچھا آئل چھوڑ دیا ہے اب ہم جو ہے ہم نے یہاں کڑائی رکھ دی ہے اس میں تیل ڈال دیا ہے اور اب ہم جو ہے وہ پکوڑے بنائیں گے دیکھیں آپ کو آئل نظر آ رہا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پکوڑے ہمارے تیال ہو چکے ہیں اب ہم اس کو کڑی میں ڈالیں گے کڑی کو دیکھیں آئل کتنا اچھا سا چھوک چکا ہے اس کا اب اس میں پکوڑے ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے اس میں پکوڑے ڈال دی ہیں اور اب ہم اس کو کچھ دیر پکنے دیں گے تاکہ پکوڑوں کا ذائقہ جو ہے وہ کڑی میں رات چاہے تو جب تک یہ پکتے ہم اس کو ڈھک دیں گے تو تب تک ہم تڑکے کا سامان تیار کرتے ہیں لسن چھیل کے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے کڑی پتہ ہے اور زیرا ہے اور کڑی پتہ ہے تھوڑی سی لال مرچ ڈالیں گے تاکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ تیکھا ہو جائے دیکھیں کتنا اچھا سا ہمارا کڑی کا سالن جو ہے وہ تیار ہوا ہے یہ پک رہی ہے بھی تھوڑا ساس کو پکنے دیں گے اور یہاں ہم نے جو ہے آئل ڈال لیا ہے فرنگ پین میں اب ہم تڑکا لگائیں گے تڑکے کے لیے ہمارے پاس یہ چھوٹا چھوٹا اور زیرا ہے اور کڑی پتہ ہے تھوڑی سی لال مرچ بھی ڈالیں گے ہم اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لسن کو ہم نے آئل میں ڈال دیا ہے آئل گرم ہو رہا تھا آپ جانتے ہیں کہ لائٹ نہیں ہے تو میں موبائل کے لائٹ میں کام کر رہی ہم اس لئے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے یہ براؤن ہوتا ہے تو پھر ہم اس میں باقی چیزیں ڈالتے ہیں ہو گئی ہے ہمارے لسن تو اب ہم اس میں یہ زیرا اور کڑی پتہ ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا چمچ چلائیں گے فریم بند کر دیں گے اور یہ جو ہمارے پاس لال مرچ ہے ایک چمچ وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اب ہم اس کو سالن میں اس کو تڑکا لگا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم نے کڑی پکوڑا بنایا ہے جو کہ نہایت ہی مزے دار ہے اور گرمیوں کی بہت اچھی ڈش اور یہ کھٹی ہو تو زیادہ مزے ہی لگتی ہے تو اس کے لئے دہی کو بھی صحیح طریقے سے کھٹا ہونا چاہیے تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو ہم نے کس طرح بنایا ہے اللہ، ب umm آئی ڈش